موسیقی جنہوں نے ہمارے سلمان انسانی کو اور عبدالعفان ماجید انسانی کا خکل کیا یہ ناثرام گھوٹسے کی ناجائز اعلاد ہے یہ ناثرام گھوٹسے کی ناجائز اعلاد ہے انہوں نے ہمارے معصوم انسانوں کی جان لی ہے ہم مکہ منتری ہو یا ڈپٹی سی یا ہو کچھ تو بولو اچھا کچھ تو یہ سیکولر پاٹی کے لوگ بولو راشتہ وادی کے لوگ بولو کاغریس کے لوگ بولو یہ آپ کے شیف سینہ کے لوگ بولو مل میں کیا دہیں جاؤں گے نہیں بولیں گے جب بولیں گے یہ اویسی انتیاز بھڑکاو برشن دیتے چناو آئے گا تو بولیں گے بی جے پی کو ہرانا ہے ہم کو اور تو اب تو بولو ان بچوں کے بارے میں ہم جب بول سکتے تم کیوں نہیں بول سکتے اس لیے نہیں بولتے کہ تمہاری موت ان کو پسند ہے مگر تمہارے اوچ سے محبت ہے تمہاری زندگیوں سے محبت نہیں جب تمہارے اوچ سے محبت ہے منگلیس کو تمہارے اوچ سے نہیں منگلیس کو تمہارے حق سے محبت ہے منگلیس کو تمہارے انصاف سے محبت ہے ہم یہی چاہتے ہیں اچھا اب آپ سن لو پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا یہاں سے آپ نے ایک محترمہ کو کامیاب کر دیا آپ نے سب اوٹ دیا نا ان کو دیا نہیں دیا کتے اوٹ دیا ہاتھ اٹھا آپ نے میڈم کو اوٹ دیا کیوں دیا آپ نے اوٹ آپ نے اوٹ اس لیے دیا سنیے میں جانتا ہوں پورا آپ نے اوٹ اس لیے دیا کیونکہ ہمارے بزرگ لوگ بولے میاں بی جبی کو ہرانا ہے اوٹ دے دا اس کو مجید سے اعلان ہو گیا ہم سب نے کہا آپ کیا کریں گے رہے بھائی ان کو اوٹ دے دیئے ان کو جید گئے میڈم اور میڈم جیسا دلی کو پہنچے دلی کو پہنچتے کیونکہ بتا دی اپنا اصلی رنگ مانے اپنا اصلی چہرہ کیا بتا ہم کیا بولے میڈم موڑی جی بہت اچھے ہیں تمہیں ہیں جیسا بولتے ہیں اچھا نہیں ہے آپ پہلے بول دینا تھا مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو لوگ منجلیس کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں جو لوگ منجلیس کے الیکشن لڑنے پر پریشان ہوتے ہیں میں ان سے آج سوال کر رہا ہوں بڑی عزت کے ساتھ سوال کر رہا ہوں کیا آپ نے غلط فیصلہ نہیں لیا آپ نے کیوں کہا غریب اور مظلموں کو کوئی اور دوروں کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں سیاست سیاست سے کرو اگر ہم سیاست نہیں کرے گے تو کوئی اور ہم سے سیاست کرے گا اب آپ سے سیاست ہو گئی دوہزار انیس میں اسی لیے منجلیس بھولی کہ سیاست ہم کو کرنے دو اگر جو لوگ ہمارے بڑے ہیں اگر وہ سیاست کرنا چاہے آپ آؤ سیاست میں الیکشن لڑو میں آپ کے بازو پیچھے کڑے ہوتا ہوں آپ کرو سیاست مگر سیاست اس کو نہیں بہنچے کہ الیکشن سے پائیدہ مسجد میں اعلان کر دیئے کہ اس کو اور دو اب اس کو اور دیئے اس کے بعد انہوں بیج اپی کا ساتھ دے رہے تو پھر اب کون ذمہ دار اب تو اوے سی کو ذمہ دار نہیں کھڑا کر سکتے آپ میں تو بارہ صاحب کے لیے الیکشن کیمپین کر رہا تھا مگر آپ بتائیے آپ نے اور دے دیا میڈم کو میڈم بی جے پی کو سپورٹ کرتی ہے اب آپ بتائیے کیا ہونے والا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں چوتی بات میں آپ سے ارز کرنا چاہوں گا ہمارے امراوطی کے نوجوانوں سے اپی اتروں گا آپ میرے بھائی کی طرح ہیں آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح ہیں میں آپ کے چچا کی طرح ہوں آپ کا ایک ہمدرد کے ناتے میں امراوطی کے ان نوجوانوں سے بھی ایک مانگ رہا ہوں کہ نوجوانوں سنو سنو میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے تم ڈرکس کو چھوڑ دو ام ڈی ڈرکس کو چھوڑ دو سسس کو چھوڑ دو نوجوانوں یاد رکھو نوجوانوں تم ہمارا مستقبل ہو تم مستقبل ہو تم فرچر ہو اگر کسی خوم کا نوجوان برباد ہو جاتا ہے تو تم اس دیوار کی طرح یہ دیوار ہے نا تم اس دیوار کی طرح ہو کہ وہاں کے لوگ رکھ رہے اندر آنے سے کیونکہ دیوار ہے نوجوانوں تم خوم کی دیوار ہو اگر دیوار گر جائے گی تو زمانہ راستہ بنا لے گا تو تم دیوار ہو اگر اس دیوار میں ڈرکس ہوں گے تو دیوار طاقتور کیسے ہوگی بتانو جوانوں اگر تم کو ام ڈی ڈرکس سے سسس سے نشا چرتا ہے نا تو میں تم کو بتاتا ہوں نشا چلانے کی دوا کیا ہے تم نشا چلانا چاہتے ہو نا تو تم صبح میں رات میں اٹھو فجر سیادہ گھنٹہ پہلے اٹھو وضو کرو اللہ کی بارگاہ میں دو رکعہ نفر لماس پڑھو اور یاد کرو اللہ کے حسانات جو تم پر اللہ نے کیے یاد کرو کہ اللہ نے تم پر انعامات دیے تم اگر تکلیف میں ہو تو اللہ سے رس کر دو رب کریم یہ تکلیف ہے امراوطی میں اگر تمہارے گھر میں تکلیف آئے تو اللہ کو بولو پروردگار تو زمین و قالت کا مالک ہے تو نے خون کے لٹھنے سے مجھے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا رب کریم یہ میری تکلیف ہے تو دیکھ لے تم دیکھو میری اس بات کو تم نمازی بن جاؤ تم کو نشاہ آئے گا تم خوران کی تلاوت کرو گھر سے نکلنے سے پہلے ایک آیات پڑھ کے نکلو تم جھوٹ بولنا چھوڑو تم محنت کرو جستجو کرو اپنی اولاد کو پڑھاؤ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو اپنی بہنوں کی شادی کرواؤ خوددار بنو کسی کے سامنے سر مت جکاؤ سوائے اللہ کے تم دیکھو گے کہ وہ نشاہ جو چڑھتا ہے اس کو ایمان کا نشاہ بولتے ہیں وہ جو نشاہ چڑھتا ہے اس کو عشق نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشاہ چڑھ جاتا ہے جب یہ نشاہ تم پہ چڑھ جائے گا دنیا کا کوئی نشاہ تمہارے سامنے قریب نہیں آسکتا تو نوجوانوں میری آپ سے گزارش ہے اگر میری بعد سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں تم کو تکلیف دینے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں تم کو بربادی کے راستے پر جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تم میرے مستقبل ہو تم میرا فیوچر ہو کل جب توفان آئے گا باطل طاقتوں کا تو تم تو ان باطل طاقتوں کے دوفان میں تم تو چراک کی طرح ہو میرے بچوں میرے نوجوانوں تمہیں چراک کی طرح ہو جہاں پر انساری کو مار دیا گیا اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے تو کوئی انساری کو نہیں مار سکے گا مگر تم اگر اپنے آپ کو مارو گے تو پھر ہم تو مار کھاتے رہیں گے میرے بھائی تو نوجوانوں کس بات پر غور کرو چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں تو میں نے دیکھا کہ میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ بھارت کے فیننس منسٹر محترمہ نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے امریکہ کے سابقہ صدر براک اوبامہ کے اس بیان کو تنخید کا نشانہ بنایا کہ براک اوبامہ نے اتنے مسلم ممالک پر بمباری کی براک اوبامہ کے بیان کو کنڈنگ کیا اور ساتھ میں فیننس منسٹر صاحبہ نے کہا کہ بھارت کے فردان منتری وزیر آزم کو پورے انٹرنیشنل لیول پر تیرہ آواد ملے تو اس میں سے چھے آواد جو ان کو ملے وہ مسلم ممالک سے ملے جسر سعودی عرب یو ایری ایجیب اور شاید ناما یادنیاری ملے